بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے دن آب آپ کو سلام پیش کرتا ہوں بہت اہم جو معاملہ ہے وہ بات ہے وہ یہ ہے جو بہت زیادہ فونز آتے ہیں اچھا کیا آتے ہیں وہ سر انٹرویو جو ہے وہ میں نے یہ کہا ہے آپ نئے قانون آگے ہیں نیا عزابتہ آگیا ہے تو کیا کروں اس میں ایک ہزار قسم کے آپ سیدادے سوالات کرتے ہیں اچھا ایسا ہے کہ میں آج بنیادی طور پر آپ کو بتانے چلا ہوں اسائلوم شیاسی پناہ کے درخواست دہنگان اسائلوم اپلیکیشن والے یا مختلف اس طرح کے اس مد میں جو معاملہ ہے اس میں دو اس کی چیزیں ہوگی کہ جب آپ نے انٹرویو دینا ہے اور آپ نئے قوالی نئے معاہدہ جات کے تحت بہت لازم ہے اتیاد کرنی اچھا یہ بات بڑی توجہ سے سننے اتیاد کا مطلب یہ نہیں ہوتا فکر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے آپ کو الگان کرنے یعنی کہ آپ نے آپ کو جو پریشانی نہیں وہ بھی اپنے سر پہ ڈال لیں فکر کا مطلب یہ ہے چاکو چبند ہو کر آپ نے متعلق چیزوں کو جاننا اور جاننے کا مطلب یہ ہے کہ یوٹیوب پہ جائے جی ڈاٹر سن کھولیں یہ جناب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا زیادہ سے زیادہ شنا کریں آپ نے معاملات کے متعلق قوانین کے متعلق تاکہ آپ خود جانیں گے تو دوسروں مگدائیں گے اچھا اب میں آتا ہوں آپ میرے شدادے میرے بطن سے جب آپ تشریف لاتے ہیں پولیٹیکل اسائلوم کا خاص نکتہ جو ہے آپ کہتے ہیں کہ میں نے انٹرویو دیا ہے اور آپ ایک سے پوچھتے ہیں دوسرے سے پوچھتے ہیں اور پھر ایسی لاتعداد انگینت عجیب قسم کی کہانیاں بیان کر دی جاتی ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہوتا کوئی کہتا ہے جناب مجھے جناب آگ میں جلا دیا گیا مجھے یہ کر دیا گیا انہوں نے میری زمین شین لی وہ چچا ذات سے میں شادی کرنا چاہتا تھا پھر انتر ان کا مسئلک دوسرا تھا پھر یہ تھا پھر یہ تھا اچھا بات یہ ہے میرے بچوں کہ جب سچ موجود ہو توکرمند دانا کہانیاں نہیں بناتے بلکہ اس سچ میں سے کہانی لیتے ہیں میں آپ کے انٹرویو کی بات کروں اس کاز کی اس وجہ کی بات کر رہا ہوں جو وجہ آپ نے اپلیکیشن دیتے بیان کرنی ہے سادہ سلامت رہے میرا وطن وطن عزیز پاکستان لیکن حقائق کیا ہے ابھی آپ نے اور میں نے اس کے لیے بڑی کوششن کابشن کرنی ہے لیکن ابھی آپ کیا کہہ سکتے ہیں آپ مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ کیا آپ کے محلے میں کیا آپ کے پولس اسٹیشن میں کیا آپ کے اس علاقے میں بدماشی نہیں ہوتی ظلم نہیں ہوتا جبر نہیں ہوتا کیا آپ کے کسی چھوٹے سے بڑے تک قلب قبیلے میں یہ نظام نہیں ہے لا تعداد ایسی وارداتے ہیں کہ محلے کے ایک عباش گھنڈے نے آپ کے ساتھ والے گھر کو یا آپ کو یا کسی ساتھی کو مارا پیٹا وہ پولس اسٹیشن گیا ایم ایل اے صاحب آگے دوسرے آگے تیسرے آگے تھانے دار صاحب ایسے بگی بلی بن گئے کہ دن آباب یہ آگیا وہ آگیا یہ کر گیا وہ کر گیا یعنی کہ جہاں ظلم ہے جبر ہے آپ غریب ہیں ناتواں ہیں تو سب سے بڑا ثبوت آپ کے پاس یہ ہے کہ میری وہاں چلی نہیں مجھے عدل نہیں ملا مجھے انصاف نہیں ملا کونسا ایسا محکمہ ہے جہاں جاتے ہیں تو آپ سے ایک چھوٹا سا حقیل اور ظلیل قسم کا کلرک جو ہے وہ رشوت نہیں مانگا تو جب آپ بچے نوجوان ہوتے ہیں تو حقیقت ہے میں اس بات کو سمجھ سکتا ہوں تو کوئی بھی فرد اپنی زندگی کی بیٹری کے لیے اس احتصالی نظام سے بچنے کے لیے اس سے اپنی جان چھڑانے کے لیے بہتر سے بہتر کے لیے بندہ کوشش کرتا ہے مجھے پتہ ہے اور آپ ابھی تازہ اس بات سے گزر کیا ہے کہ ہتھیلی پر جان رکھ کر آنا پڑتا ہے کوئی آسان ہے ماں کو چھوڑنا باپ کو چھوڑنا گنبے قبیلے گھر دوست احباب بیوی بچے سب کو چھوڑنا آسان ہے نہیں اگر آپ کو آپ کے اپنے وطن وطن عزیز پاکستان میں انصاف میسر ہو آپ سے ہر دروازے پر رشوت لینے والے لمبی زبان سے زبان درازی نہ کریں آپ کو عدل ملتا ہو آپ کو انصاف ملتا ہو ایک پولس کا چھوٹا سا سپاہی سے لے کر بڑے سے تک وہ کہتے ہیں کہ سارا قانونی آمی تو ان چیزوں کو میرے بچوں آپ نے انٹریویوز میں ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے جرنل دو بنیادی وجوہات کو دی ہیں ایک وجہ ہوتی ہے کہ سیاسی فلاں فلاں مسائل کی وجہ سے میں آ گیا اور دوسری ہوتی ہے کہ انسانی بنیادی اوپار سمپل بڑا سمپل بڑا معاملہ ہے کہ میں نوجوان جب ہوا چودہ پندرہ سونہ سترہ سال تو میں نے اپنے ارد گرد ظلم دیکھا بدماشی دیکھی جبر دیکھا اور پھر انصاف نہ ملتے دیکھا پھر رشوت دیکھی پھر افسر شاہی کو دیکھا کہ لمی لمی زبانیں نکال کر رشوت مانتے ہیں اور جو چراہے میں آپ کہتے ہیں اور جواب آئی جنہوں دس نہیں داس تو اس طرح کے مناظر جب آپ دیکھتے ہیں تو حقیقت ہے یہ وجوہات کافی نہیں اب آپ نے ثابت کرنا ہے ان وجوہات کو آپ نے ثابت کرنا ہے کہ میں جب پندرہ سونہ سترہ ٹھارہ سال بیس سال عملی زندگی کو پہنچا تو میں نے اس میں گھٹن محسوس کی رشوت میں پسند نہیں کرتا جبر میں پسند نہیں کرتا ظلم میں پسند نہیں کرتا اگر کسی کی مدد کرنا چاہوں تو سارے بدماج سارے ظالم کٹھے ہو کر اس فرد کی جو ہے وہ دلگت بنا دیتے ہیں بڑے سارے واقعہ تھوڑا سا سوچیں آپ کے محلے کے پانچ سو گھر سات سو گھر ایک ہزار گھر لیکن دس وہاں گھنڈے رہتے ہیں بدماج رہتے ہیں پلس کی ان کو اشیر بات حاصل ہے ایم این اے ایم این اے ایس کی ان کو اشیر بات حاصل ہے اچھے لوگ ہیں الحمدللہ اچھے ہیں جنرل سارے سسٹم کی بات کر رہا ہو تو پھر آپ وہاں سار اٹھا سکتے ہیں نہیں اٹھا سکتے ہیں تو پھر جوش کی کہ میں انہی کی طرح ہو کر اس سسٹم کا حصہ بنوں گا یا کسی بدماج کے ساتھ مل کے بدماج بنوں گا یا رشوت دینے لینے والے کے ساتھ اس کا ایجنٹ اور دلال بنوں گا یا کسی پیسے مرے ہوئے کو اور مارنے کے لیے وہ جو مجھے ذمہ داری دی جائے گی وہ کروں گا تو یہ میرے خلاف تو آپ کا تحفظ کیا ہے یہ ہے وہ بنیادی چیزیں جو آپ نے ڈیکلیئر کرنی ہے کہ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں اور ہر محلے میں ہر گلی میں ہر چوک میں ہر چراہ میں آپ کو نہیں پتا تشریف اور پاکیزہ لوگ کون خدروں میں ہے اور زلیل اور بدماج قسم کے لوگ اپنے محلے کے سارے بدماج کا نام لے کہ ای نین کی وجہ سے ایڈریس بتائیں پھر بتائیں کہ میں نے اپنا علاقہ چھوڑا پھر دوسری جگہ گیا لیکن ان بدماج نے کہیں میرا پیچھا نہیں چھوڑا تو آپ یقین کریں کہ یہ وہ سچ پرم اپنی انٹرویو جو ہے ملیں گی سارے معاملات ملیں گے اور یہ جناب وہ بنیادی چیز ہے جو میں بڑا فکر من تھا کہ میں آپ تک پنچاؤں کے انٹرویو دیتے ہوئے آپ نے کیا خیال رکھنا ہے یہ وہ بنیادی چیز ہیں اچھا انٹرویو دیتے ہوئے برائے میں پانی آپ نے محلے کی آپ زلم کی زیادیوں کی پولس اسٹیشن کی احبار آپ کے تراشف فائل میں لگا لیتے ہیں کہانیاں زلم کی جتنی ہوتی ہیں فائل میں لگا لیتے ہیں میرے اپنے سفان فانے میں میری عزت اور روح کے مرکز میں گیارہ آب اس طرح رشوت لی گئی کہ 35 سے 40 دلال اور جنج جو ہیں ان کو مقرر کیا گیا لیکن نیچے سے لے کر اوپر تک کوئی سننے والا نہیں یہ ظلم ہے یہ اصل حقائق ہیں یہ وہ تلخ ترین حقیقت ہیں جن کو آپ بنیاد بنا کر ایک تو بنیاد بنے گی اور دوسرا ہم اس پر کوشش اور کامش کریں گے تا کہ کیا پتا کہ کن مجبوریوں کی بنیاد پر نوجوان بچوں نے اپنے گھر چھوڑے تو یہ ان بچاروں کے نہ اس کی بات ہے آپ نے اپنے لیے یہ کرنا ہے اور دوسرا توجہو سے چھننے کہ انٹرویو جن کی پہلی اپلیکیشن ہیں ان کا انٹرویو آ جاتا ہے اکثر یہ بھی سوال کرتے ہیں تو انٹرویو کے دو طریقے ہیں انٹرویو پر لازم پہنچ نمبر وان جہاں بھی آپ کا انٹرویو ہے ممکن ہے لاغ دون کی وجہ سے مختلف معاملات کی وجہ سے انٹرویو نہ ہو لیکن جنرل ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے انٹرویو پر پہنچ نا ہے آگے سے وہ کیا کرتے ہیں یہ وہ آپ مکتا ہیں اور دوسرا مسئلہ ہے کہ آپ دور ہیں آپ انٹرویو پر جا نہیں سکتے تو پھر آپ نے کیا کر رہا ہے میرے بچوں پہلے ایک ماہ قبل تحریری طور پر آن لائن سسٹمز ہیں آن لائن سسٹم کے تحت خود اگر کار سکتے ہے تو ٹھیک نہیں کر سکتے تو کسی قریب ترین وکیل سے انٹرویو کی تاریخ آنے سے بیش روز ایک ماہ ڈیڑھ ماہ قبل لکھنا ہے کہ میں جناب بڑے دور دور زلاقے میں ہوں رودوس میں ہوں تو انٹرویو پر نہیں پہنچ شکتا اس لیے میرا انٹرویو آگے کر دیا جائے تو آپ کی درخواست ایکسیپٹ کی جائے گی یہ قانون ہے وہ قبول کریں گے لیکن آپ کہیں میں جان نہیں سکا اب کیا کروں جب جڑیا چنگی کھیت اب کیا پشتائے جب جڑیا چنگی کھیت تو اس طرح نہیں کرنا پھر اچھا اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اس میں پتہ کیا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایسا جواز پیش کریں اچھا ثبوت دلیل کے بغیر زندگی نہ گدارہ کریں ثبوت کہ بھائی میں ہاسپیٹر میں تھا یا میں کسی ایسی جگہ پر تھا نہ میں سفر کر سکتا تھا نہ کچھ ایسا معاملہ کر ثبوت کے ساتھ ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس کارگزی ڈاکومینٹیشن ہونی چاہیے پھر جا کے وہ دلیل کو غور کرتے ہیں بسورت دیگر زبانی کلامی باتوں پر نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے جناب یہ میں نے بڑا لازم اور بڑا ضروری سمجھا اس لئے آپ کی خدمت پیش بڑی فکر کرتا ہوں کہ آپ بڑے دکھ سے بڑے کرب سے بڑی مسئبتوں سے جان ہتھیلی پر رکھ کر آپ آئے ہیں تو جس طرح آپ کی نگبانی اور رہنمائی کر سکتا ہوں اس لئے میں نے آپ تک یہ باتیں پہنچاتی ہیں اس میں بڑی ساری اور باتیں ہیں لیکن ظاہر ہے کہ آپ اتنی ہی باتیں آپ تک اس وقت پہنچاتا ہوں پھر آپ کے جو سوالات ہوں آپ کے جو مختلف مقال جات ہوں آپ کے جو خیالات ہوں ان کے مطابق پھر آئیتہ انشاءاللہ چلتا رہے گا جے ڈاٹ اس کو ضرور آپ اپنا پلیٹ فارم بنا کیونکہ اس پر میں اس فکر سے ویڈیوز یہ بات کر پہنچاتا ہوں کہ جتنے بھی ضرورت مند ہمارے بھائی ہیں وہ جان لیں اور جان کر فائدے کا نفع کا عزت کا عبرو کا سبب بنجیں ایک دوسرے لیجئے اللہ کے حوالے آپ بھی میرا سلام خبور کیجئے اور مجھے اپنے سلام میں اور